السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں نے امریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہیں کروڑہ درود آقای دوجہان نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کیلئے نربی پیدا کرتے ہیں سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے پاکستان کے ستتر میں جشن آزادی یا یوم آزادی کے موقع پر زیارت میں اپنی کچھ زمین ہے تقریباً اکتیس ہزار چھ سو اسی مربع فٹ زمین بتائی جا رہی ہے جب میں نے اس کا حساب کتاب لگایا ہے تو یہ تقریباً سات کنال زمین بنتی ہے یعنی اکتیس ہزار چھ سو اسی مربع فٹ زمین ریاست پاکستان کو وفق کر دی ہے اب جب یہ نمبر سامنے آتے ہیں نا جی اکتیس ہزار چھ سو اسی مربع فٹ تو کنالوں میں یہ سات کنال بنتی ہے اب سات کنال زمین زیارت میں قائد عظم ریزیڈنسی سے ساتھ ہی زمین ہے ریاست پاکستان کو وقف کی گئی ہے جب فوری طور پر یہ خبر سامنے آئی تو میں نے خبر سنانے والے سے پوچھا کہ کیا وہ لندن والے فلائٹس بھی وقف کر دی ہیں یا وہ پیسہ بھی واپس آ رہا ہے وگر نہیں 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 یہ تو زیارت ریزیڈنسی کے ساتھ جو زمین ہے نا وہ کی ہے میں نے کہا اچھا وہ ایک گاؤں میں کسی کی زمین چلے بڑی بات ہے سات کنال زمین آپ نے ریاست پاکستان کو وقف کر دی ہے ہاتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے آپ نے اور بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے بہت اچھی بات ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں کو اپنی بڑی بڑی زمین ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز توفے میں دی جاتی ہے تو اچھی سے اچھی چیز آپ توفے میں پیش کرتے ہیں تو امید تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو لوگوں کی غیر ملکی جائدادے ہیں یا وہاں پر فلیٹس ہیں وہ بھی لا کے ریاست پاکستان کی جھولی میں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے ریاست کو بہت ضرورت ہے آپ نے کر دی ہے بڑی مہربانی اب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے جو جانے کے دن ہیں میں نے آج صبح خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جانے کی باتیں جانے دو یعنی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے لیکن قاضی صاحب سے جو بار اسوسییشنز ہیں خاص طور پر آج بھی سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا علامیہ صاحب نے آگیا ہے غم و غصہ بہت زیادہ ہے جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے وہ بھی فروغ پاتا جالا جا رہا ہے مبارک سانی کیس کے فیصلے کے بعد سے علماء کرام بھی غصے میں ہے ایک جو مذہبی طبقہ ہے وہ شدید غم و غصے میں بھرا ہوا ہے اور پھر بار اسوسییشنز بھی اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں اور پھر جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے وہ تو غصے میں بھرا ہی ہوا ہے تو اطلاع تو یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کوشش کریں گے کہ اب کم وقت رہ گیا ہے ہارڈلی اب چند دن رہ گئے ہیں اکتوبر سے پہلے پہلے ریٹائرمنٹ ہو اور واپس چلے جائے اس سے پہلے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایمیج کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی جائے یعنی سوفٹر ایمیج جو ہے اور پورٹرے اس طرح سے کیا جائے بتایا یہ جائے کہ کازی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ درد رکھتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے وقت نے عزیز کے لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے لگتا تو یہی ہے کہ ہو جائیں گے extension حکومت پوشش کر رہی ہے یہ شاید نہ مل سکے ہو جائیں گے تو وہ ملک میں رہیں گے یہ بھی امید واسق ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے کسی اور ملک میں شفت نہیں ہو جائیں گے وہ یہی ریاست پاکستان میں ہی رہیں گے اور یہی رہنا پسند کریں گے یہی جینا کہتے ہیں اسی زمین پر حیات میری اسی زمین پر مرنا بھی ہے تو یہی رہیں گے اور ملک و قوم کی بیٹرمنٹ کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے اچھا پہلی خبر تو کیونکہ یہ تھی تو جب میں نے اس کا حساب کتاب لگایا تو کچھ اس طرح کا معاملہ بنا ہے دوسری امپورٹن خبر کا تعلق یہ ہے کہ سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو ان کو سزا دینے والے پھانسی کی سزا ہوئی تھی ان کو سزا دینے والے ججز اور افسران کے خلاف کاروائی کی درخواست سفیم گوڑوں پاکستان میں آگئی اب میں تو یہ سوچنے لگا کہ سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کو سزا سولانے والے ایک سر ججز تو علمیہ کے پاس پہنچ گیا دارے فانی سے پوچھ کر گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ کہا یہ گیا ہے کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو جو دی گئی مراہت ہے وہ واپس لی جائیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جوڈیشل مرڈر کر دیا اور پھر کوٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہسٹری کو درست کیا ہے لیکن اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا ہے تو ان کو دی گئی مراہت کو واپس لیا جائے تو ایک درخواست ہے مجھے یاد آ گیا کہ اسٹابلشمنٹ بھی خاص طور پر اپنے ہی سابقا جرنیل سابق چیف آف دی آرمی سٹاپ کو دی گئی سزا کی اوپر خاصی غموں غصے سے بھری بھی یہ چار رکنی بینچ نے جو مشرف صاحب کا جو خصوصی عدالت کی سزا تھی اور پھر موطل کیا گیا تھا جسٹس وقار سیٹ یاد ہوگا نا پشاور آئی کورٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دی چاک پر لٹکایا جائے تو وہ سزا برقرار رکھی گئی تو وہ معاملہ بھی جس وقت یہ ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے چار رکنی بینچ کا جسٹس قاضی فائدزہ کی سبرائی بھی جس میں جسٹس عمیر الدین خان تھے جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس اتر من اللہ تھے اسٹابلشمنٹ کو اس پر بھی بہت غصتا تھا اور پٹیکلرلی جو خاص طور پر جسٹس بابر ستار کا ان دنوں پیرل کیس آڈیو لیگز کا چل رہا تھا تو اس کے پر بھی بہت غصتا تھا پھر اس کے بعد پیدر پر چھے ججز نے خط لکھ دیا پھر تو غصتے کی حادی کوئی نہیں رہی اگر وہ چھے ججز کا خط اور پوری جڈیشری اس طرح سے نہ ہوتی تو شاید ان دو پٹیکلر کیسز کے اوپر نزلہ گر چکا ہوتا ہے لیکن ابھی تک یہ نزلہ نہیں گرہ کیونکہ سابق چیف آف دی آمی سٹاف کو فوج یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ڈیفنس منسٹر خوج آصف صاحب نے مارہا ہی کہا ہوا ہے کہ جو چیف ہوتا ہے وہ ریٹائر بھی ہو جائے تو آرمی جو ہوتی اس کو پٹیکٹ کرتی ہے تو مشرف صاحب کا جو کیس کا فیصلہ تھا وہ اسٹابلشمنٹ کو پسند نہیں آیا تھا غم و غصہ بہت زیادہ تھا تو وہاں پر بھی صورتحال شاید ایسی ہی ہوتی معاملہ واپس جاتا لیکن معاملات کچھ اس طرح کے بنے ہیں جو ریشری کے کہ وہ نہیں ہو سکا اچھا ایک اہم اجلاس اور وہاں پر تھپڑوں کی گون سنائی دے رہی ہے اور یہ صوبائی کابینہ جو خیبر پختونخواہ کی ہے یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کی کیابنٹ اس کے اندر خاصی ان بن کی اطلاعات ہے آج جب اجلاس ہوا تو علی امین گنڈا پور صاحب سے اور ان پرٹیکلر کہا یہ گیا کہ ڈی جی سہت کو لگانے کیلئے جو ہے نا انہوں نے بھاری جو معافضہ ہے یا کیا کہنا چاہیے کہ ازازیہ ہے وہ نظرانہ ہے وہ وصول کیا ہے اس کے اوپر خاصی لے دے ہوئی اور لے دے اتنی ہوئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جذباتی ہو کے غصے میں آکے رپورٹیڈلی مبینہ طور پر اندر کی خبر یہ ہے کہ صوبائی وزیر سہت کو تھپڑ مار دیا دوسرے وزیر شاکیل خان صاحب جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کو رکوانے کیلئے امین گنڈا پور صاحب نے بھرپور کوشش بھی کی تھی پریس کانفرنس نہیں روک سکتے اپنا بندہ بڑھانے کی کوشش کی تھی اس پریس کانفرنس میں وہ بھی نہیں ہو سکا تھا تو شاکیل خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ انبن ہوئی ہے تقریباً سیکٹری ایک تو ان کی منسٹری کیونکہ مواصلات ہے تو ان کے سیکٹری لگانے کے اوپر پیسے لیے گئے کہا یہ گیا الزام یہ کہ پندرہ کروڑ روپے جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں سارے معاملے کے اندر اس کے اوپر خاصی انبن ہوئی ہے اور پھر توفے تہائی لینے پر بھی جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی کیابنٹ کے لوگوں کو بہت ریزرویشنز ہے اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی آج امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں قیادت کی ملاقات بھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر آج ہی بیریسٹر گوھر صاحب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے رہے ہیں شیر افضل مروت سے متعلقی انہوں نے شیر افضل مروت کو بلایا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بہرحال وہ ملاقات نہیں ہو سکی وہ کہہ رہے ہیں کہ دورو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا اب دورو اس کے اندر کیا ہوگا کہ شیر افضل مروت کا استیفہ واپس لے لیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ جو ہوا وہ بالکل غلط ہوا یا کچھ لوگوں نے کر دیا یا فیک تھا یا پروپوگنڈا تھا لیکن اس سوالے سے ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی وجہ سے ہوا اور وجہ اس کی کچھ سگنلنگ تھی یعنی یہ کانشیس اٹیمٹ تھی اور اس کا مطلب کسی خاص کو سگنل دینا تھا کسی کو بتانا تھا اسی لیے یہ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری کے دستخط کے ساتھ ایشو کیا گیا یہ اب تک کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تارک کو اجازت دیجئے اور جاتے جاتے میں آپ سے ریکویش کرتا ہوں کہ ہمارا نیا چینل ہے رہان تارک شو رٹیس کے نام سے اسی پیج کی اوپر موجود ہے وہاں جائیے اور اپنے دل کھول کر محبت کا اظہار کیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تارک کو اجازت دیجئے پہ بہت سارا شان رکھے گا اسلام علیکم